بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک شخص کو اللہ نے بہت بڑی زرعی زمین سے نوازہ تھا اس کی زمین اتنی تھی کہ تین ریلوے سٹیشن اس کی زمین میں بنے ہوئے تھے یعنی پہلا ریلوے سٹیشن پھر دوسرا اور پھر تیسرا ان کی ہی زمین میں تھا اتنی جاگیر کا مالک کروڑ پتی تو کیا بلکہ عرب پتی بندہ تھا ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ شہر کے مرکزی چوک میں کڑا ہوا باتیں کر رہا تھا دوستوں نے کہا کہ آج کل کاروبار کی کچھ پریشانیاں ہیں وہ ذرا موڑ میں آکے کہنے لگا او بوکو ننگو تمہارے پلے ہی ہی کیا ہے تم لوگوں کو کبھی کبھی بر کر کانے کو مل جاتا ہے تو اس نے خدا کے لہجے میں بولنا شروع کر دیا تھا اس نے دوستوں کو کہا کہ تم پریشان رہتے ہو کہ آئے گا کہا سے اور میں تو پریشان پھرتا ہوں کہ لگاؤں گا کہا پے بس یہ عجب کا بول اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ گیا بیمار ہو گیا اور چند مہینوں کے بعد خود تو دنیا سے رخصت ہوا اور ایک بیٹا پیچھے چھوڑ گیا جوان العمر بیٹا جب سر پر باپ نہیں اور کروڑوں کا سرمایہ ہاتھ میں ہے تو پھر اس کے کئی الٹے سیدھے دوست بن گئے اس کو انہوں نے شراب اور شباب والے کاموں میں لگا دیا اب جوانی بھی لٹ رہی ہے مال بھی لٹا رہے ہیں وہ اپنی مستیاں اڑا رہا ہے کسی نے اس کو یہاں سے لاہور کا راستہ دکھا دیا پھر کسی نے لاہور سے کراچی کا راستہ دکھا دیا کسی نے اس کو جوے کا راستہ دکھا دیا کسی نے کہا کہ کیا تم پاکستان میں پڑے ہو چلو باہر کسی ملک میں چلتے ہیں اس نے اس سے بینکاک کا راستہ دکھا دیا پانی کی طرح اس نے پیسہ بہایا اور جوے میں پھر کروڑوں ہارے حتی کہ جتنا بینک میں تا سارا لگ گیا زمینیں بکنا شروع ہو گئے آہستہ آہستہ ایک ایک مربع زمین بکتی گئی اور وہ لگاتا گیا ایک وہ وقت آیا جب ساری زمینیں بک گئے پھر وہ وقت آیا کہ وہ نوجوان جس گر میں رہتا تھا اس کو وہ گر بھی بیچنا پڑا اب اس کے پاس اپنا گر نہیں تھا کہانے کے لئے اس کے پاس کچھ نہیں تھا جس جگہ پر اس کے باپ نے بڑا بول بولا تھا اس کا بیٹا اسی جگہ پر آ کر کڑا ہوتا اور لوگوں سے بیک مانگا کرتا تھا شاید یہ کہانی عرضی ہو لیکن ایک بات واضح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو تکبر بلکل پسند نہیں ہے موسیقی